موسیقی پچھلی لیکچر میں ہم نے اصہ پڑھا تھا آسا آسا جو ہے اس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا لیکن چونکہ بیچ میں ہی کہنا میں ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا تو ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو نئے سری سے شروع کریں کیونکہ آپ اس کو شاید بھول چکے ہوں گے ایک دو دن بیچ میں ہمیں گیب بھی ہو گئی تو ہم کوچھے نمبر ایٹ کو نئے سری سے آج شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف کی ایک آیت میں آیا تھا کہ کوئی قوم دوسری قوم کا یعنی کوئی انسان دوسری انسان کا مزاک نہ اڑھائے ہو سکتا ہے کہ مزاک اڑھانے والا جو ہے اس سے اچھا وہ ہو جس کا مزاک اڑھایا جا رہا ہو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے بھائی کہتا ہے آسا من افعال رجع یہ افعالی رجع میں سے ہے رجع کہتے ہیں امید کو رجع کہتے ہیں افعالی رجع میں سے ہے مگر یہ دو معنی دیتا ہے افعالی رجع میں سے کس کا اترجیہ یعنی امید خوف کا اول اشفاق اور فیر کا یعنی خوف یعنی امید اور خوف امید اور اندیشہ کے اندیشہ جو ہے دونوں کا سینس دونوں کا مینن کے دیتا ہے جیسے اپنی سے پہلے لا اللہ میں پڑھا تھا ہم کہتے ہیں اسی کو لا اللہ کم تاکی لو امید ہے کہ آپ آپ اکل سے کام لیں گے آپ سمجھ لیں گے یا آپ کہتے ہیں لا اللہ مریض مجھے اندیش آئے کہ وہ شاید بیمار ہے اس لیے وہ آج کلاس میں نہیں آیا ہے تو دونوں سینسوں میں لا اللہ استعمال ہو جاتا ہے اسی طرح ایسا بھی دونوں سینسوں میں استعمال ہوتا ہے اب ان دو سینسوں کے لیے ذرا دو مثالیں دیکھیں قرآن پاک کی دونوں مثالیں ہیں اس اللہ ہم ان یتوب علیکم اس اللہ ہم ان یتوب علیکم اے یرجا ان یتوب اللہ علیکم اس امید کی جاتی ہے کہ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے اللہ آپ پر مہربان ہو جائے اس اللہ ہم ان یتوب علیکم اسا ان پر مہربان ہو جائے اور ایسا بھی ہوتا ہے اور یکشا انتکرہو شیئن اندیشہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز ناپسند کریں وہ آپ کے لئے حالا کہ اچھی ہو لیکن آپ اس کو ناپسند یکشا اس کا خوف کیا جاتا ہے آپ سمجھ رہے ناپسند کریں آپ سمجھ رہے نا تو یہ ہو گیا دو معنی ایک تو ترجی اور دوسرا اشفاق یعنی ایک تو امید کا پہلو اوپر والی آیت میں سورہ توبہ کی جو آیت ہے اور اس آیت میں نیچے سورہ بکرہ کی آیت اس میں اندیشہ کا پہلو ہے سمجھ رہے ناپسند کریں جی سر اب اس کے بعد آئیے یہ تو آپ نے دیکھا اسا کو کس کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے بھئی اسا جو ہے یہ کس کی طرح کام کرتا ہے اسم کی طرح کرتا ہے فیل کی طرح کرتا ہے حرب کی طرح کرتا ہے حرب کی طرح کرتا ہے کس کی طرح کام کرتا ہے اور کہاں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے آنے والے کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ دوسرا پوئنٹ ہے جو سیکھنا ہے یہ کہتا ہے یہ تو کانا کی طرح عمل کرتا ہے کانا کیا ہے کانا کیا ہے کانا فعلی ناکسہ میں سے ہے بوچ پاس باس 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 یہ فعلی ناکس ہے اگر ہم ناکس اور طرح کی بات کریں تو فعل دو کس مکہ ہے ایک فعلی ناکس اور دوسرا فعلی طرح فعلی ناکس وہ جو کس پر داخل ہوتا ہے مقتدہ خبر پر یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اس کو پہلی ناکس کو اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لئے مقتدہ اور خبر کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ پہلی طرح جو ہے اس کو فائل اگر اور اگر وہ متعادی ہو تو پہلی مفہول بی کی بھی ضرورت پر تھی ہے یعنی پہلی ناکس means for example کانا پلس مقتدہ پلس اس کی خبر ہے یعنی کانا کا اسم کی کانا کی خبر اور پہلی طرح means فعل پلس فائل اور اگر وہ پہلی متعادی ہو تو مفہول بی وغیرہ یہ بنیادی فرق ہے سمجھ رہے ہیں آپ جی سیدی تو یہ کہتا ہے کانا کی طرح عمل کرتا ہے یہ مقتدہ خبر پر داخل ہوگا اور مقتدہ کو اپنا اسم بنا کر مرفو بنائے گا جیسے ہم کہتے کانا اللہ غفور الرحیم سمجھ رہے ہیں آپ تو اسی طرح یہ کریں اسی طرح یہ یہ مقتدہ کو اپنا اسم بنائے گا سو اسا کے بعد جو اللہ یہاں اوپر والی مثال میں دیکھئے اللہ اس کے اوپر کوئی پیج زبرزیر نہیں لے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے اس اللہ اس اللہ مرفو پڑھیں گے نا یہ معنی آپ اسا کا اسم ہے اس طرح آپ سمجھ جائیں گے تو یہ کیا ہے اسا کا اسم اور اسا کا اسم کانا کے اسم کی طرح مرفو ہوگا ٹھیک ہے مگر کانا کی خبر جو ہے اس کے لئے کوئی شرط نہیں ہے وہ ایک علمہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک حرپی جار و مجرور ہو سکتا ہے جیسے ہم کہیں کہ کانا فیصل ان فیل 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 فیصل قبلہ قلیل مگر اسا جو ہے اسا کی خبر جو ہے وہ ضروری ہے so یہ いمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسا کی خبر کیا ہوگی لاجبی طور فیل مزاہرہ اسم نہیں ہوگی وہ اسا کی خبر فیل مزاہرہ یہ کانا اور اس کی بہنوں سے الگ ہو جاتا ہے خبر کے معاملے میں یہاں خبر کے معاملے میں یہ کانا اور اس کی بہنوں سے الگ ہو جاتا کیونکہ feminism하 کی، خبر جو ہے وہاں فیل مزاہرہ Events ہوگی مقترناً بِعن اور اس کے ساتھ ان لگا ہوا لگتا ہے جیسے اَسَلَّهُ اَيَّن فَعْنَا بِكْ اَسَلَّهُ اَيَّن فَعْنَا بِكْ امید ہے کہ اس کی امید کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں آپ کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے بِكَر آپ کے ذریعے سے آپ کی وساطت سے ہُنہ ہُنہ یعنی اس سنٹنس میں ہُنہ یہاں پہ لَبْزُ الجلالہ تھی لَبْزُ الجلالہ مِنز یہ ورڈ اللہ یہ لَبْزُ الجلالہ جو ہے اسمُحَا یہ اس کا اسم ہے وَالْمَزْدَرُ الْمُعَوَّلِ اور مَزْدَرِ مُعَوَّلْ یعنی انْپَلِسِيَن فَعُو جو یہاں ہے انْپَلِسِيَن فَعُو خبروہا یہ اس کی خبر ہے اوپر کی مثال میں دیکھیں تو یہاں بھی لفظ جلالہ جو ہے یہ آسا کا اسم ہے لہذا مرفو پڑا جائے گا اور ان پلس پہلی مدارہ یعنی مزدری معول جو ہے یہ آسا کی خابر ہے یہ آسا کی شہباش تو دوسری مثال دیکھیں وہ پھی اور اس جیسے سمٹینز میں یہ تو وہی مسئلہ ہو گیا آپ کہیں گے یا آپ کہیں گے اگر فائل تھا تو یہاں تا ہے یہ ہی کہہ رہا ہے یہ اس کا اسم ہے اس تو فائل مت سمجھے گا ایسی گلتی نہیں کرنا آپ یہ مطلب کر سکتے ہیں کہ آسا تو لگ رہا ہے بھئی یہ تو فائل کی طرح اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے نا لیکن یہ کیا ہے اور یہ مزدری معول ہے یہ اس کی خبر ہے کیا ہے اس کی خبر خبر ٹھیک ہے بھئی تو یہ تو ایک قائدہ ہو گیا کہ آسا جو ہے یہ تو عمل کام کرتا ہے کس کی طرح کانا کی طرح کانا کی طرح یہ کانا کی طرح عمل کرتا ہے شباش تو کانا ناکس تھا اس لئے آسا بھی ہے ناکس ہو گیا تو یہ لگے گا کس کے ساتھ یہ لگے گا فائل پلس سوری مطلب خبر کے ساتھ بہت اچھا لیکن پھر کہتا ہے تیسرا پوئنٹ یہاں امپورٹنٹ ہے وَتَأْتِ اَسَا تَامَتًا اور کبھی اَسَا تَامَتًا بھی آتی ہے یعنی کمپلیٹ وَآئِتَقْ تَفِي بِمَرْفُوِ یہاں یعنی اس کو صرف اس وقت اس وقت صرف اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کو یہ رفا دے دے فَلَا تَحْتَاجُ الْخَبَرْ تو اس کو خبر کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں رہتی وَذَلِكَ اور وہ کب ہوگا یعنی یہ اوپر والا کہہ یہ کب ہوگا وَذَلِكَ اور وہ کب ہوگا اِذَا وَلِيَهَا اَنْ وَالْفَعْلُ جب اس کے بعد اَنْ وَالْفَعْلُ دیریکٹ یا آسَا اِتَا تَا آگیا اَسَا اللَّهُ یہاں اسم آگیا نہیں جب یہ تَا اور اللہ اسم نہیں آئے گا یعنی نہ ضمیر آئے گی نہ اسم نون آئے گا تو بھئی یہ تو تام ما تُن ہے آسَا جو ہے یہاں تام ما نہ ہو جیسے ایک مثال دیکھیں آسَا آسَا اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّ آسَا اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّ رَبِّ آسَا آسَا فیل ہے اَنْ پَلَسْ يَهْدِ جو ہے یہ کیا ہے فائل ہُنَا الْمَزْدُرُ الْمُعَوَّلُ فائل اَسَا یہ مَزْدِرِ مُعَوَل ہے یہ مزدرِ مُعَوَل یہ مزدرِ مُعَوَل جو ہے یہ اس کا فائل ہے یہ اس کا اسم نہیں بنے گا اس کا فائل بنے گا کیونکہ اگر ہم اس کو اسم مانتے ہیں پھر خبر دوننی پڑے گی خبر کہاں ہے یہ گوئی تین پوٹس اب چوتھے پوائنٹ پہ آئیے ڈیپ پوائنٹ پہ کبھی ایسا ہوتا ہے وَفِ مثال یہ یہاں تک سمجھ لئے آپ جیسے ہوں شباش یہاں سے تو ہمیں پڑھنا ہے آپ وَفِ کَيْفَ مُحَمَّدٌ الْأَن مثال اس جیسے سوال میں محمد کیسا ہے آپ اَسَا عِنْ يَكُونَ اَسَن امید ہے کہ وہ بہتر ہوں گے امید ہے کہ اس نے ریکاور کیا ہوگا امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے اَسَا عِنْ يَكُونَ اَحْسَنَ یجوز اس جیسے سنٹینس میں جائز ہے اَنْ يَكُونَ اَسَا نَاقِسَتًا کہ اَسَا یہاں نَاقِس ہے وَذَلِكَ اِذَا قَدَّرْتَ فِيهَا زَمِيرًا مُسْتَطِرًا کہ اور وہ کب ہوگا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اس جیسے سنٹینس میں وہ زمیر مُسْتَطَر ہے کونسی زمیر ایک مُسْتَطَر زمیر ہے جو اس کا کیا بن سکتا ہے اسم بن سکتا ہے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں اَعِنَ مُحَمَّد مُحَمَّد کہا ہے آپ کہتے ہیں زہابہ علی المدیر زہابہ میں زمیر چھپی ہوئی ہے نا جی سر ہوا ہے نا چھپی ہوئی میں کہتا ہوں اَعِنَ فَاتِمَا آپ کہتے ہیں خَرَجَتْ مِنَ الْفَسْل ہے نا تو آپ زمیر چھپی ہوئی ہے تو ایک اگر آپ اس طرح کے سنٹینس میں جواب آپ دیتے ہیں یا آپ مطلب یہ تو دعایا کلمہ یہاں ہے کہ امید کر رہا ہے کہ مجھے پوری امید ہے کیا مجھے امید ہے کہ وہ ٹھیک ہوں گے تو اس میں اگر آپ اسا کے بعد ایک زمیر چھپی ہوئی زمیر آپ مقدر مانیں گے تو اس صورت میں یہ ناقصہ ہوگی وَإِذَا لَمْ تُقَدِّر اگر آپ اس کو مقدر نہیں مانیں گے تو پھر یہ تامہ ہے یعنی ایسے سنٹینس میں دونوں پوسیبلیٹیز ہیں تو اس میں دوسری پوسیبلیٹی میں آپ کیا کریں گے اسا فیل ہے این یکونہ اس کا فائل ہے مسئلہ ختم کلیر ہو گیا اب اگر آپ اسا کو سمجھیں گے کہ اصل میں اسا جو ہے اس کے اس میں ایک زمیر چھپی ہوئی ہے وہ ہے ہوا یعنی محمد کی طرف جو جا رہی ہے تو آپ کہیں گے اسا جو ہے یہ فائل ناکس ہے اور وہ ہوا جو زمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا اسم ہے اور این یکونہ اس کی خبر ہے خبر ہے شباش تو یہ تو دی پار تک میں نے اس کو بنا دیا کہ اس میں اس کی چار حصے ہیں کہ اگر آپ ان کو تھوڑا حصے میں تبدیل کریں گے اس کو تو خودی اس کے نمرک کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے نہیں کیا ہے تو میں نے ذرا اس کو دیکھا کیا یہ تو دو چھوٹے چھوٹے فکروں میں چار مختلف پوئنٹ بتا رہا ہے اب آئیے اب یہ تھوڑا مثال دے رہا ہے اسا اناکسہ اس اللہ ان یہدیہو یا اسیتو ان انجہا اس اللہ اسا کے بعد اسم اسیتو اسا کے بعد ضمیر ضمیر ہے نا ضمیر پھر ہے خبر اس کی ان یہدیہو یہاں ہے ان انجہا دونوں میں امید ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے ان یہدیہو امید ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں لیکن اسا تامہ میں کیا ہوگا ڈریکٹ آن آئے گا یہی سنٹینس ہے اسا ان یہدیہو اللہ اس نے اللہ کو ان یہدیہ ہی کے بعد لگا دیا تو اسا خیل ہو گیا ان یہدیہ اس کا خائل ہو گیا اب اسی اوپر دیکھیں اسا ہی تو ان انجہا اس نے تو ہٹا دیا اسے اس نے کہا اسا ان انجہ امید ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو یہاں تو امہ بن گئی اسا فیل ان پلس انجہ یعنی ان پلس فیل مدارہ اس کا خائل بن گیا جی سر کلیر ہو گیا چلیے آپ تھوڑی سی کچھ ایک دو ہیوار ہیں یہ کیا نام ہے ایکسرسائز ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا ہاو ویل اسا اسا کو چینج کرو انا کس سطح انا کس اسا ہے الہ تام ماتین اس کو تام مہ بنا دو بھی میاتی ان سنٹنسز میں جو آرہے ہیں پہلا سنٹنسز دیکھیں اسایتا انتعود گدن انتعود گدن شباش تو کیا بنے گا اس کو تام مہ کیسے بنائیں گے اسا ہٹا دیں گے تو یہ بنے گا اسا انتعود گدن کیا آپ واپسا جائیں شباش اب دوسرا دیکھیں اسا اللہ این یگفر علی شباش شباش کیا اسا اسا این یگفر علی ماں یگفر لگ اللہ اللہ تو اللہ کو لکھنا پڑے گا یگفر کا فائل کہاں پر لکھیں گے اس کو تو بعد ہی چھپائیں گے نہیں نا لی لی کے بعد نہیں لی سے پہلے این یگفر اللہ لی این یگفر اللہ لی لی آہ اسا اللہ این یگفر اللہ لی شباش خلیر ہو گیا جب آپ نے انتا اودہ کہا تاودہ میں خود ہی آگیا انتا میں کہتا ہوں مثال یا وسیم الہین تذب میں نہیں کہتا ہوں تذب انتا لیکن جب آپ یہاں کہیں گے این یگفر میں یگفر لکھ آپ میت کرتے ہیں کہ مجھے مگفرت کرے گا کون مگفرت کرے گا این یگفر اللہ لی لی ٹھیک ہے کہ اللہ میری مگفرت کرے نمبر تری این زملہ اونہ آپ کے زملہ کہاں ہے زملہ انا آپ کے ہمارے زملہ کہاں ہے ہمارے زملہ کہاں ہے تیرے اساو این یحضرو الدرس اسا ان یحضرو الدرس اس میں واو کاٹیں گے واو جو ہے فائل کا کام دیتی ہے نا اس کو چونکہ یہاں تو فائل نہیں ہے یہ تو اسم بنے گا این یحضرو الدرس چونکہ یہ ضرور میں آلوی واو موجود ہے میں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر پور کیفت طالبات الجدد نئی طالب علم جو فیمیل ہیں فیمیل سٹرونٹس کئیسی ہیں این یحضرو الدرس دروس این یحضرو الدرس نون کاٹ دیں گے اسا ان یحف ہامنا دروس بہت اچھا اسد نہیں اسد نہیں اسد کیوں لکھیں گے یہ فیل تھوڑی ہے اس طرح اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں یہ تو آپ مطلب آپ ایک علمہ استعمال کرتے ہیں جس میں آپ امید ظاہر کرتے ہیں اس میں جو فیل ہے جس کے وہ فائل ہے وہ لڑکیاں وہ تو یہاں ہے یا فامو یعنی امید وہ نہیں کرتے ہیں امید آپ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں کیا تھا ہوں امید ہیں کہ وہ کلاس میں حاضر ہو جائیں گے درس میں آ جائیں گے میں امید کرنے والا ہوں جس ہو جس پھر اسائنہ اگر لگائیں گے تو اس طرح بنتا ہے چلی بھائی اب دوسرا پوئٹ الٹا ہے اس کا جو اوپر آپ نے پڑا یہاں تو ناکسہ کو تامہ بنانا تھا یہاں تامہ کو ناکسہ بنانا شباب اسانا ان نوکبالا ان نوکبالا فدراسات الولیاء اسانا ان نوکبالا اسانا ان نوکبالا فدرا نوکبالا جو ہے ہمیں امید ہے ہم accept کیے جائیں گے قبول کیے جائیں گے for advanced studies یا higher studies کے لئے فدراسات الولیاء number two اسانا ان تسافری گدا اسانا اسایتا 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 ان تسافری گدا اسایتا number three اسانا ان يسلح لنا المدير بالانصراف اسا المدی بہت اچھا نمبر پور پلورل میں کیونکہ مسلمون جب آگئے تو پھیل تو اس کے موافق آئے گا خبر میں آئے گا امیدے کہ مسلمان متحد ہو جائیں امیدے کہ مسلمان متحد ہو جائیں دو سنٹینس اپنے طریقے سے بناو جس میں اسا ایک سنٹینس میں تاما ہونی چاہیے اور دوسرے سنٹینس میں ناکسہ اس کو آپ کو ٹرائے کریں گے اب قوچن نمبر نائن آئیے مجھے امید ہے کہ آپ نے قوچن نمبر ایٹ کو سمجھا ہوگا اس کے بعد بھی کہیں کنفیوجن رہی تو آپ مجھے بتا دیں گے قوچن نمبر نائن میں فَضُوقُ الْأَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكْفُرُونَ تو عذاب کا مزا چکھو عذاب کا مزا چکھو بِمَا كُنتُم تَكْفُرُونَ اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے جو تم کیا کرتے تھے کفر کرتے تھے آج ہی ما المزدریتو یہ ما المزدریتو ہے بی ما بی ما یعنی بی ما کنتم تکفرون آئی بی قونکم تکفرون بی قونکم تکفرون یعنی آنکھ کے کپر کرنے کی وجہ سے بی قونکم تکفرون اسی طرح ہم دوسرے سنٹیس میں پڑھا ہمیں بعد ما انتحت السلاة یا بعد من تحت السلاة ما یہاں بھی ہے کیا ما المزدریتو آئی بعد انتہا اس سلاة شباش یعنی ما ای مزدریتو کس کو کہیں گے ما ای مزدریتو اس کو کہیں گے جس کا کہنا ہم ہے جب آپ اس ما اور اس کے بعد پھیل کو لائیں گے تو اگر ہم ان دونوں کے بدلے اس پھیل کا مزدر وہاں استعمال کریں تو وہ چل گیا چلے گا جیسے اوپر دیکھو بی ما کنتم یعنی ما کنتم کی جگہ اس نے قونکم یعنی ما کانا کے بجے قون اس کا مزدر آتا ہے اسی طرح یہاں ما انتہات انتہا ینتہی انتہاؤن ما انتہات بن گیا انتہا تو ما پلس پھیل جب اس کی جگہ ہم مزدر لائیں گے اور معنی کمپلی ٹھیک رہے گا سنٹینر ٹھیک رہے گا تو اس جگہ آپ ما کو مانیں گے کہ یہ ما جو ہے یہ ما مزدری ہے آج آپ نے چوتھی قسم کی ما پڑی میرے خیال سے ایک آپ نے ما استفانیا پڑا ہے ما اسمو کا ہے نا دوسرا آپ نے ما نافیا پڑا ہے ما زہب دو میں بازار نہیں گیا ٹھیک ہے تیسرا آپ نے ما موصولہ پڑا ہے ما موصولہ آکولو ماتاکولو میں وہ کھاؤں گا جو آپ کھائیں گے اور آج آپ چوتھی ما پڑھ رہے ہیں ما المزدریتو اور یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ ما المزدریتو کی سمپل چھوٹی مثال ہی ہے چھوٹی ڈیفنیشن چھوٹا طریقہ سمجھ دے گا اور یاد رکھنے کا یہ ہے کہ جب یہ سنٹینرز میں استعمال ہو گیا ہوگا تو آپ کے لئے ممکن ہے کہ آپ اس ما اور اس کے پھیل کے بعد اس پھیل کا مزدر ما استعمال کر سکتے جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا تو اس کا مطلب بھی ہوگا بھئی کہ یہ ما المزدری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لئے شدید عذاب ہے بیما نسو بیما بیما نسو یعنی بیما نسو اس وجہ سے کہ انہوں نے نسیان کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے بلا دیا کس کو یوم الحساب حساب کے دین کو یعنی روزی جزا کو اس نے انہوں نے بلا دیا نسیان کی بجائے نسیان ہونا چاہیے میری خیال سے نسیان کی بجائے کیا ہونا چاہیے نسیان کیونکہ نسیان بولتے ہیں یہ معنی ہے آپ اتشان کے وزن پر ہیں نسیان بہت بولنے والا بہت بولنے بہت گافل انسان اس کو بھی نسیان بولتے ہیں جی سر خیال نہیں رہا اور خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی گناہ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کو شدید عذاب دے گا آپ جلدی توبہ کریں گے اور مقفیت منگیں گے اللہ سے توب یہ نسیان یاورڈ ہے کہ جو بہت بولنے والے ہیں یہ نسیان ہی ہیں بہت بلا دیا انہوں نے تو بالکل عادتی اٹیچوڈی بنا دیا اس کا وہ قیامت کے اس کو بلا دیا تو اور زندگی گزار رہے تھے جس کو ہم آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں مادہ پرستانہ زندگی بس صرف اس دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچ دیتے ہیں کہتے تھے تور کو ساوچت وغیرہ تو اس وجہ سے اللہ ان کو بہت شدید عذاب دے گا کلیر ہو گیا ہے ماء المزدر یہ ہے چلی نمبر ٹین آئیے کوچن نمبر ٹین پہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّدْ وُجُوهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّدْ وُجُوهُمْ اَقَفَرْتُمْ تو ان لوگوں چہرے جو ہے کالے ہوں گے اَقَفَرْتُمْ کیا تم نے کفر کیا میں نے اس وقت جب ہم یہ آیت پڑھ رہے تھے میں نے بتایا تھا کہ یہاں کچھ لگ رہا ہے کہ بھئی حضب ہے یعنی یکال لہوں ان سے کہا جائے گا یہاں دیکھیں ہمیں یہ کیا کہہ رہا ہے ہونہ جواب و اممہ اممہ کیا ہے لکھو اممہ جو ہے یہ ایک حرف ہے حرف جس میں شرط ارام سے لکھو اممہ جو ہے اس میں شرط کامہ توقید کے معنی ہمیشہ آتے ہیں دائمان ہمیشہ آتے ہیں شرط اور توقید کے معنی آتے ہیں اور تفصیل کے معنی بھی آتے ہیں اس کے یعنی آپ نے پیچھے کوئی بات کے پھر آکے تھے لکیتو صدیقینی حامدن و خالدن اممہ خالدن من افغانستان او من افغانستان ولہو ابوہ محندس قبیر و اموہ اموہ پھر میں اس کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں و اممہ دوسرا نام کیا بتایا تھا مینے حامد و اممہ حامدن اب رئی حامد کی بات ف ابوہ تاجرن قبیرن من الیابان وغیرہ تو میں اس کو اس کو بولتے ہیں تفصیل اور شرط اور اس کے بارے میں شرط اور توقید زیادہ آتی ہے یہاں دیکھیں یہاں یہ شرط اور اس کے بارے میں آیا ہے ف امماللزین اسفددت وجوہم تو او لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے اکفرتوں یا ہونا جواب اممہ محضوف یعنی اممہ کا جواب محضوف ہے وَتَقْدِيرُهُ اور اس کی تقدیر کہ فَيُّ قَالُوا لَهُم تو ان سے کہا جائے گا اکفرتوں یہ قرآن کا قرآن کا اسلوب پہ انشاءاللہ بات کریں گے ہم کبھی اچھی طرح سے اس کے لئے پانچ آٹھ لیکچر ہم رکھیں گے اس پہ لئے بھی انشاءاللہ بات میں آپ کو سکھاؤں گا تو آپ کو پھر قرآن سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ بہت آسانی تو قرآن کبھی ایک کام کرتے ابھی ہوتا ہے سیکنڈ پرسن میں بات یہ سوری تھرڈ پرسن میں اور اچانک آیت میں جو سیکنڈ پرسن میں بات ہوتی ہے اگر آپ اس کو نہیں سمجھ لیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گی آئے گا قرآن اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلوب کہاں چینج ہو جاتا ہے کہاں تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن یا سیکنڈ پرسن سے تھرڈ پرسن ہو جاتا ہے اور اس طرح سے دوسری چینج جس کا ہوتی ہے تو بھئی یہ ہے آماللزین اسوڑت و جو پھائیو کال اللہ آقا پھر تم تو ان سے کہا جائے کیا تم نے کفر کیا کفر کیا آقا پھر تم بللزی وغیرہ وغیرہ وہ تھا یہ قوشن نمبر ٹین تھا یہاں تک ہمیں تھوڑا گرامر تھا اب الیون اور قوشن نمبر ٹویل بہت چھوٹے ہیں قوشن نمبر ٹین جو ہے کہتا ہے ہاتی المزارع فاقادا 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 means he lost اس نے مس کیا اس کو مس ہو گیا تو کیا ہے اس کا مزارع کیا آئے گا یافکدو یافکدو زارہ بیز ریبو یافکدو یاکالو مازا تفکدون جب حضرت یوسف کے وہ لگے نا ڈھونڈنے کے لئے تو حضرت یوسف کے بائیو نے کہا آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں مازا تفکدون سوری آپ لوگوں نے کیا کھویا کھویا قالو نفکدو سواع الملک ولمن جاع بیہی حمل بعیرین اور کچھ ہے اس میں مجھے یاد نہیں آرہا ہے اچانکہ آئیت یاد ہے بھی مجھے نفکدو ہم نے we have lost یا ہم ہم کو اکی حسنوں اچھروں پلین چیز فکادا یا فکیدو اس تاکہ اس تاکہ کا مزارک آئے گا یا اس تاکہ اس تاکہ اس تاکہ تو اس تاکہ اس تاکہ ملنے مصور کرنا مصور کرنا مصور کرنا جی چاہر چلو بھائی نمبر ٹویل دیکھو مانا الواجن تو واجن تو کے معنی کیا ہے وما جم اوہا اور اس کی جمہ کیا ہے واجن تو لکھو مانے اس کا واجن تو میں نے کہا تھا اور اکسار کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو عربی میں کہتے ہیں ما ارتفع من الخدی جو انسان کے چیکس ہوتے ہیں چیکس میں جو تھوڑا اٹھا ہوا جو ہوتا ہے یہاں مطلب آنکھ کے پاس تو اس کو بولتے ہیں واجن تو اس کو بولتے ہیں واجن تو خد ان کہتے ہیں روک سار کو واجن تو ان کہتے ہیں مطلب اوپر کے اس کو جو اٹھا ہوا ہوتا ہے آنکھ کے تھوڑا نیچے اور کوئی سائیڈ میں ما ارتفع من خد خد کہتے ہیں اس سارے کو سب کو وما جموہا اور اس کی جمع کیا آتی ہے بھئی لکھو اس کی جمع آتی ہے واجن آتن واجن آتن ان کو یاد کیا کرو تاکہ آپ کے وقت میں مضبورت ہوئے واجن آتن میں ابھی فارغ نہیں ہو رہا ہوں ورنہ میں آپ کا اقزام لے لیتا آپ جلدی تیار ہو جا اقزام کے لئے واجن آتن ٹھیک ہے واجن آتن تو یہاں پہ ہمارا جو ہے لیسن نمبر 24 کمپلیٹ ہو رہا ہے اب ہمارے پاس دو تین منٹ بچے ہیں تو بس ہم آج اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ کل لیسن نمبر 25 شروع کریں گے تو کل انشاءاللہ تلات بچ کر 20 منٹ پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تب کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم السلام ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم والسلام علیکم